بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال حضرت مولا یونس سبانل پوری دامت برکات عملہ علیہ کی ایک ویڈیو سے متعلق ہے ویڈیو میں حضرت نے ایک عمل بتایا ہے ایک سام معلوم کر رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے حضرت نے جو کچھ بتایا ہے اور وہ حوالہ بھی مانگ رہے ہیں کہ یہ کس کتاب کے اندر آیا ہے تو پہلے آپ ویڈیو کو دیکھ لیں اس کے بعد میں جو حوالہ ہے وہ عرض کر دوں گا کہ کس کتاب کے اندر آیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد انیس سو ستتر یا انیس سو اٹھتر کا قصہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد حرم شریف میں حتیم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑے میاں بہت خوبصورت حسین جمیل وہ آئے انہوں نے آ کر کہا بیٹا آپ کو ایک حدیہ دیتا ہوں میں نے کہا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر بیٹا اور سات مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا کر اور سات مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کر اگلی جمعہ تک اللہ تعالی ہر برائی سے ہر بری خبر سے ایکسیڈن سے مکروح سے بری بیماریوں سے اللہ تعالی تیری حفاظت کرے گا وہ بڑے بھی ایک کہہ کر چلے گئے میں نے اپنا عمل بھی شروع کیا لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کیوں کہ میرا سامنے حدیث نہیں تھی انہوں نے بات بتائی اسی وقت ہمارا سفر ہوا تھا سوا سال دیڑھ سال کا پورے سفر میں پڑھتے رہے لیکن جب کتابیں دیکھنا شروع کی کتابیں لکھنا شروع کی ترجمہ کرنے شروع کیے کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو یہ حدیث ملی اس لئے آپ سب حضرات کو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یا زہر کی نماز کے بعد خواتین زہر کی نماز پڑھتی ہیں ہمارے ہاں فوراں پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی تصویر پڑھ لی اتمنان زفاری ہو گئے آج کل چکے یہ حالات کی وجہ سے کئی جوگوں پر جمعہ ہو بھی نہیں رہے زہر پڑھ رہے ہیں شرطیں اس میں جمعہ کا ہونا شرط ہیں سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کی پڑھنے کے عادت ڈالیے سات مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کے عادت ڈالیے اور سات مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کے عادت ڈالیے اس کا وقت بہترین وقت تو یہ ہے کہ بھی سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد پڑھ لیں لیکن بعض وقتوں بھول جاتے ہیں تبھی کوئی حرش کی بات نہیں چلو حصر تک پورا کرلو جمعہ کے دن پھر بھی بھول رہے تبھی کوئی حرش کی بات نہیں چلو جمعہ کے دن سورت عرب ہونے ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لو تو اس کی عادت ڈال دیجئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں رہیں گے یہ حدیث ابن سنی میں ہے اور میری کتابوں میں اس کے اور حوالے میں میں نے لکھ دیئے ہیں یہ ساری تفصیل میں صرف ایک شرط ہے کہ جمعہ کا دن ہونا چاہیے اب جمعہ کے دن چاہے آپ جمعہ کی نماز پڑھئے یا زہر کی نماز پڑھئے بس اور اب یہ ویڈیو فوراں آگے بھیج دیجئے جتنے لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو بھی سواب ملے گا پڑھنے والوں کو بھی سواب ملے گا انشاءاللہ اور مسلمانوں کی ہر شرط سے حفاظت بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ابن السنی کا حوالہ تو آپ سنی چکے ہیں حضرت کی زبانی البتہ مجھے یہ روایت ملی ہے حضرت امام نبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب الازکار کے اندر کتاب الازکار کا صفہ نمبر ہے 168 اور حدیث نمبر ہے 461 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من قرآ بعد صلاة الجمعہ قل ہوا اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس سب عمر رات اعادہ اللہ عز وجل بہا من السوئی الجمعہ تل اخرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کی بعد قل ہوا اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو سات مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک وطالع اس عمل کے دریئے سے آئندہ جمعہ تک اسے برائی سے محفوظ رکھیں گے اس کے حفاظت فرمائیں گے تو یہ روایت کتاب الازکار کے اندر موجود ہے البتہ محشی نے اس کے اوپر جو حاشہ لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے یہ روایت سندن ضعیف ہے لیکن ضعیف روایتوں کے حوالے سے خود حضرت امام نبی رحمت اللہ علی وہ سرات فرما چکے ہیں اسی کتاب کے اندر موجود ہے کتاب الازکار کے اندر صفحہ نمبر ہے بارہ و حضرت امام نبی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ کہ محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ فضائل میں ترغیب اور ترہیب میں ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا جائز ہوگا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہوگا مالم یکن موضوعا جب تک کی روایت موضوع نہ ہو تو یہ روایت چونکہ ضعیف ہے موضوع نہیں ہے لہذا اس روایت کے اوپر عمل کرنا بلکل جائز اور ضرور سے اس لئے اس پہ خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں متعلق کریں دالڈم دیوبند کا ایک فتوہ بھی ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی گنجائش ہے والسلام علیکم